میں بتاتا ہوں کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے ڈاکٹر نے مسکر آ کر ہماری طرف دیکھا اور کافی کے مگ سے کھیلنے لگ ہم غور سے اس کی بات سننے لگے وہ گویا ہوا میں ایک دن کلینک میں بیٹھا تھا یہ صبح کے ساڑھے سات بجے تھے ایک بڑھا مریض بھاگتا ہوا کلینک میں داخل ہوا اس کے ماتے پہ پسینہ تھا اور سانس دھنکنی کی طرح چل رہی تھی وہ بار بار دل پر ہاتھ رکھتا تھا میرا سٹاف تیزی سے اس بڑھے کی طرف بڑھا بڑھے کی عمر کوئی اسی برس سے زائد تھی لیکن اس کے باوجود وہ چلنے پھرنے کی پوزیشن میں تھا وہ نرس اور وارڈ بوائی سے بحث کرنے لگا میں دفتر کے شیشے سے انہیں الچتے ہوئے دیکھ رہا تھا ذرا دیر بعد وارڈ بوائی میرے پاس آ گیا میں اس وقت اخبار پڑھ رہا تھا میں نے اخبار ایک طرف رکھا اور اس تفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا وارڈ بوائی نے بتایا کہ بابا جی کے انگوٹھے پر چوٹ لگی تھی ہم نے تین ہفتے پہلے ان کے ٹانکیں لگا دیئے تھے اور وہ ٹانکیں کھلوانے آئے ہیں اس وقت میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور وارڈ بوائی سے کہا بابا جی سے کہو میں آٹھ بجے کام شروع کروں گا وہ آدھا گھنٹہ انتظار کر لے میں سب سے پہلے انہی کے ٹانکیں کھولوں گا وارڈ بوائی چلا گیا اور فورا ہی واپس آ گیا میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا وہ گھبرا کر بولا بابا جی کو بہت جلدی ہے انہوں نے آٹھ بجے کہیں پہنچنا ہے وہ ہماری منت کر رہے ہیں مجھے بابا جی اور وارڈ بوائی دونوں پر غصہ آیا میں نے اکوار میز پر پٹخا اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا بابا جی دروازے کے بلکل سامنے کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے میں نے انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی لیکن پھر ان کی حالت دیکھ کر زبط کر گیا میں نے انہیں بتایا کہ کلینک کا وقت آٹھ بجے شروع ہوتا ہے میں صرف اخبار پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں آپ اتمنان سے بیٹھ جائیں جونی آٹھ بجیں گے میں سب سے پہلے آپ کو دیکھوں گا بابا جی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور لجاجت بھری آواز میں بولے بیٹا جی میں نے آٹھ بجے دوسرے ہسپتال پہنچنا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں اگر میں پانچ منٹ میں یہاں سے نہ نکلا تو میں وقت پر وہاں نہیں پہنچ سکوں گا اور اس سے میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پلیز مجھ پر مہربانی کریں بابا جی نے اس کے ساتھ ہی میری تھوڑی پکڑ لی میرا غصہ چھت کو چھونے لگا لیکن میں بابا جی کی عمر دیکھ کر چھوک ہو گیا میں انہیں کلینک میں لے آیا ٹری منگوائی اور احتیاط سے ان کے ٹانکے کھولنے لگا بابا جی سارے عمل کے دوران بار بار گھڑی کو دیکھتے رہے تھے ڈاکٹر رکا اور اس نے لمبا سانس بھرا پھر دوبارہ بولا میں نے ٹانکے کھولتے ہوئے بابا جی سے پوچھا کہ آپ نے جانا کہاں ہے بابا جی انہوں نے بتایا کہ فلان ہسپتال میں ان کی بیوی داخل ہے اور وہ ہر صورت آٹھ بجے اس کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا خدا نہ خواستہ آپ کی بیگم کا آپریشن تو نہیں بابا جی نے جواب دیا نہیں میں روز صبح آٹھ بجے اسے ناشتہ کرواتا ہوں میں روز صبح آٹھ بجے ہسپتال پہنچ کر اسے ناشتہ کراتا ہوں بابا جی کے جواب نے مجھے حیران کر دیا میں نے پوچھا بابا جی وہ کیوں بابا جی بولے وہ پانچ سال سے ہسپتال میں ہے اور میں پچھلے پانچ سال سے روز آٹھ بجے اس کے ہسپتال پہنچتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کراتا ہوں میں نے حیرت سے پوچھا پانچ سال میں آپ کبھی لیٹ نہیں ہوئے بابا جی نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا جی نہیں آندھی ہو توفان ہو سیلاب بارش ہو سردی ہو یا گرمی میں کبھی لیٹ نہیں ہوں میں نے پوچھا لیکن کیوں بابا جی بابا جی مسکر آئے اور فرمایا میں اس کا قرض ادا کر رہا ہوں ہم نے پچاس برس اکٹھے گزارے ہیں ان پچاس برسوں میں اس نے مجھے روزانہ آٹھ بجے ناشتہ کر آیا تھا ہمارے گھر میں نوکروں اور خادموں کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن سردی ہو گرمی بارش ہو سیلاب آندھی ہو یا توفان وہ ساڑھے چھ بجے جاکتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی اور ٹھیک آٹھ بجے جب میں اوپر سے نیچے آتا تھا تو وہ میز پر ناشتہ لگا کر میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے تھے اس نے پچاس برسوں میں کبھی اس معمول میں تاتل نہیں آنے دیا وہ میرے ناشتے کی وجہ سے کبھی میکے نہیں گئی پانچ برس پہلے وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو یہ ڈیوٹی میں نے سنبھال لی اب میں روزانہ ساڑھے چھ بجے جاکتا ہوں اور آٹھ بجے سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں میں اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں پھر ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں میری حیرت پریشانی میں داخل ہو گئی اور میں نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ کی بیگم پاکر کیا بیماری ہے بابا جی نے حسرت سے میری طرف دیکھا اور سسکی لے کر بولے گا اس کی یاد داشت ختم ہو گئی ہے وہ اپنا ماضی تقریباً پچھتر فیصد حال اور مستقبل بھی بھول چکی ہے اسے اپنا نام تک یاد نہیں وہ دنیا کے کسی بھی شخص کو نہیں پہچانتی وہ بولنا تک چھوڑ چکی ہے اسے پچھلے ایک سال سے کسی زبان کا کوئی لفظ یاد نہیں ڈاکٹر انہیں جیلی پرسن کہتے ہیں ڈاکٹر رکا اس نے لمبی سانس لی اور دوبارہ گویا ہوا میں نے بابا جی سے کہا اس کا مطلب ہے آپ کی بیگم کو الزمائی رہے بابا جی نے سر ہلا کر تصدیق کر دی میں نے بابا جی سے پوچھا کیا وہ آپ کو پہچانتی ہیں بابا جی نے فوراں انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولے وہ پچھلے پانچ سال سے مجھے نہیں پہچان رہی وہ یہ جانتی ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور روز صبح آٹھ بجے اس کے پاس کیوں آ جاتا ہوں ڈاکٹر نے رکھ کر میری طرف دیکھا اور پھر بتایا میں نے بابا جی سے کہا کہ جب وارڈ بوائے اور آپ میں انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تو روز صبح آٹھ بجے آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں بابا جی نے مر کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے لیکن میں تو اسے پہچانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کون ہے اور میری زندگی میں اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا حیثیت ہے وہ رکے اور پھر دوبارہ بولے یاداشت اس کی ختم ہوئی ہے میری نہیں لہٰذا وہ آخری سانس تک میری بیوی ہے اور میں اسی طرح اس کی خدمت کرتا رہوں گا بابا جی رکے اور دوبارہ بولے محبت کا تعلق یاداشت سے نہیں ہوتا اس کا جسم اور دماغ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل کی آخری دھڑکن تک قائم رہتی ہے لہٰذا اگر آپ کا ساتھی آپ کو نہیں پہچانتا تو آپ کے دل میں اس کی محبت کم نہیں ہونی چاہیے وہ رکے انہوں نے سانس لیا اور دوبارہ بولے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو کیا وہ مجھے فراموش کر دیتی نہیں وہ مجھے کبھی فراموش نہ کرتی وہ ٹھیک آٹھ بجے ناشتے کا ٹریلے کر روز میرے سرانے کھڑی ہو جاتی لہذا اگر میری یاد داشت جانے سے اس کی محبت کم نہیں ہو سکتی تو میری محبت کم کیسے ہو سکتی ہے بابا جی کلینک کی سیڑھیاں اترے باہر ٹیکسی کھڑی تھی وہ ٹیکسی کے اگلی سیڑ پر بیٹھے انہوں نے کھرکی سے ہاتھ نکال کر مجھے وش کیا اور وہاں سے روانہ ہو لیکن میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور مجھے اس لمحے محسوس ہوا کہ سچی محبت ہوتی کیا ہے ڈاکٹر رکا اس نے آنسو پہنچے اور ہماری طرف دیکھ کر بولا اس کے بعد وہ بابا جی مجھے کبھی نہیں لی لیکن جو ہی آنٹھ بجتے ہیں مجھے وہ فوراں یاد آ جاتے ہیں اور میں محبت کے تصور میں بھوم ہو جاتا ہوں میری زندگی میں آنٹھ بجے کا لمحہ ہمیشہ محبت لے کر آتا ہے اور میں اپنے ساتھ عہد کرتا ہوں میری بیوی مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے میں اسے یہ محبت لوٹا کر اس دنیا سے رخصت ہوں گا میں اس کا کرس میں اس کا کرس چکائے بغیر دنیا سے نہیں جاؤں گا ڈاکٹر خاموش ہوا تو ہم سب کی آنکھیں بولنے لگی اور ہم انہیں خاموش کرنے کے لیے ٹیشو تلاش کرنے لگی ٹیشو تلاش کرنے لگی ٹیشو تلاش کرنے لگی